اسلام علیکم ویوئرز امید آپ خریت سے ہوں گے میرا نام فضیل الرحمن ہے ایم دی سی ای او آف پروپٹی منیجمنٹ سرویسز ویوئرز آج کا ہمارا جو ٹاپک یا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے کہ پروفٹ شیرنگ یونٹس جو ہم نے انٹریوز کروائے ہیں پارک ٹاور لاہور میں روف ٹاپ ریسٹورنٹ کے لیے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام تر وہ تفصیلات سے اگاہ کروں گا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں کیا ہو سکتی ہیں اور کیا چیزیں موجود نہیں ہیں جیسے کہ ویوئرز آپ جانتے ہیں پارک ٹاور لاہور پروپٹی منیجمنٹ سرویسز کا ایک اپکمنگ پروجیکٹ ہے جو کہ نیو لاہور سٹی کے فیس ٹو سیکٹر سی میں پل انکلیو میں بن رہا ہے یہ ایک کنال کا ہائی رائز بلڈنگ پروجیکٹ ہے اور یہ فیسنگ فورٹی فور کنال پارک ہے اور یہ الڈی اے سے اپروفڈ سوسائٹی ایریا ہے جہاں پہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اس وقت ہماری کنسٹرکشن گرانڈ فلور تک پہنچ چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے تین سال کے اندر یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا اس پروجیکٹ کے اندر ہم بھی ازافر کر رہے ہیں بیسمنٹ کے اندر فوڈ کوٹ شاپس گرانڈ فلور پہ برینڈ شاپس ہیں فرسٹ فلور پہ شاپس اور آفیسز اور سیکنڈ فلور سے لے کے سکس فلور تک ہم آپ کو فیسنگ پارک ون بیڈ روم ٹو بیڈ روم اور ٹری بیڈ روم آپ اپارٹمنٹس آفر کر رہے ہیں آپ اگر چاہیں تو ان پروپٹیز کو آپ خرید سکتے ہیں ہمارا جو روف ٹاپ ریسٹورنٹ ہے اس کے اندر ہم ایک نیا مڈیول لے کر رہے ہیں جس کے اندر پروفٹ شیرنگ بیسز پہ ہم نے ہنڈرڈ یونٹ انٹڈیوز کروائے ہیں یہ کمپنی اپریٹڈ روف ٹاپ ریسٹورنٹ ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم آپ کو کوئی پروپٹی نہیں بیچ رہے جس کے اندر کوئی پروپٹی یونٹ وائز یا شیرنگ وائز ہم نہیں بیچ رہے ہم ایک بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ روف ٹاپ ریسٹورنٹ ہوگا ہمارا ایک کنال کا روف ٹاپ ریسٹورنٹ فیسنگ پارک یہ ریسٹورنٹ ہوگا اس پروجیکٹ کو ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کے اندر ہم ہنڈرڈ یونٹس کو سیل اوٹ کر رہے ہیں پر یونٹ کی کاسٹ ایک لاکھ روپیہ ہے اور ہنڈرڈ میمبر کے ساتھ ہم اس بزنس کو اپریٹ کریں گے اس بزنس کے اندر آپ کو ایک لاکھ روپیہ انویسٹ کرنا پڑے گا ہماری کمپنی کے ساتھ تین سال تک کے لیے تین سال کے اندر آپ یہ پیسہ ویڈرون نہیں کر سکتے تین سال کے لیے آپ کو ہمیں یہ فکس ٹیپوزٹ دینا پڑے گا اور تین سال کے بعد جب ہمارا ریسٹورنٹ ریڈی ہو جائے گا تو کمپنی یا تو اس ریسٹورنٹ کو خود اپریٹ کرے گی یا کمپنی اس ریسٹورنٹ کو کسی برینڈ کو دے گی جیسے کہ بندو خان ہو گیا جیسے کہ بریرہ ریسٹورنٹ ہو گیا کیونکہ پروپٹی جو ہے وہ کمپنی کی ہوگی کمپنی اگر اس کو خود چلائے گی تو کمپنی ڈیفینیٹلی اس کا رینٹ نہیں دے گی اور پروفٹ ہنڈرڈ یونٹس کے درمیان شیئر کیا جائے گا اور اگر کمپنی اس پروپٹی کو رینٹ آؤٹ کرتی ہے اس روفٹ آپ ریسٹورنٹ کو تو اس کے اندر سے جو رینٹل انکم اور پروفٹس آئیں گے وہ ہنڈرڈ یونٹس کے اندر یعنی کیونکہ ہم نے اس کے ہنڈرڈ یونٹس لانچ کی ہیں تو ہم ان سو میمبران کے درمیان یہ پروفٹ شیئرنگ کریں گے آپ کو میں دو چیزیں اس میں کلیرلی بتاتا چلو نمبر ایک یہ کوئی ہم انٹرسٹ بیس کوئی پیسہ مارکٹ سے نہیں لے رہے یہ بزنس اورینٹڈ ہے اس کے اندر پروفٹ ریشو ہم کوئی بھی فکس نہیں کریں گے تین سال کے لیے تو آپ کو اپنا ڈیپوزٹ دینا ہے تین سال کے بعد پروفٹ آپ کا پانچ سو سے لے کے پانچ ہزار تک پا منتھ پروفٹ ہو سکتا ہے اس ایک لاکھ کے یونٹ پہ آپ اس کو چاہے تو فار لائف چلا سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں کنٹینیو کرنا چاہتے تو تین سال کے بعد آپ چھے ماہ بعد سال بعد اس یونٹ کو آپ کمپنی کو واپس کر کے اپنی بیس اماؤنٹ اٹھا سکتے ہیں اور جتنے ماہ آپ نے کیری آن کیا ہوگا اتنے ماہ کا آپ اپنا پروفٹ بھی لے سکتے ہیں پروفٹ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک بزنس ہے ڈیسائیڈ کرنے سے وہ ایک انٹرسٹ بیس چیز ہو جائے گی جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے بہت سے کسٹمر اگزسٹنگ میمبرز جنہوں نے ہم سے بہت سی پروپٹیز لی ہیں وہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آئی بلیو کہ یہ دو چار دن کے اندر ہمارے جو یونٹس ہیں یہ سیل آؤٹ ہو جائیں گے تو اس کے اندر یہ چیز تو میں نے آپ کو کلر کر دی کہ کیا نہیں ہے نمبر ایک کوئی فکس رینٹل نہیں ہے اس کے اندر کوئی سود نہیں ہے نمبر تین اس کے اندر کوئی پروپٹی ہم آپ کو سیل نہیں کر رہے نمبر چار آپ کا جو تین ایک لاکھ روپیا انویسٹڈ ہے تین سال کے لیے تین سال کے بعد آپ کیری آن نہیں کرنا چاہتے آپ اپنی اماؤنٹ کو واپس لے سکتے ہیں یہ یونٹ بیس سیٹیفکیٹ ہوگا جو کہ کمپنیاں آپ کو دے گی جو آپ کے پاس پروف ہوگا کہ آپ نے یہ انویسٹمنٹ کی ہے پروفٹ شیرنگ جو ہے وہ بزنس ٹو بزنس ہر منت کے بزنس ارننگ کے حساب سے ہوگی اگر تو یہ رینٹل انکم پہ چلا جائے گا کسی برینڈ کے پاس تو پھر تو ایک فکس رینٹل انکم سمجھ آئے گی کہ وہ انکریز ہوتی رہے گی پاریئر بیسز پہ اور آپ کو منتھلی بیسز پہ ملتی رہے گی اور اگر کمپنی خود اس ریسٹورنٹ کو آپریٹ کرے گی تو اس کے اندر جو بھی ایک ماہ کے بعد پروفٹ ہوگا کمپنی کو وہ اس کے اندر مینٹینس چارجز اور اس کے اندر جو آپریشنل چارجز ہیں وہ نکال کے باقی پروفٹ تمام ممبرانس کے درمیان شیئر کیا جائے گا اس کے اندر جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی اماؤنٹ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سیکیور انویسٹمنٹ ہے آپ کی لاس کی صورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ کمپنی اس کو کوئی پرائیوٹ جگہ لے کے کسی بزنس کو اسٹیبلش نہیں کر رہی کمپنی کی اپنی پروپٹی موجود ہے جہاں پہ کمپنی اس بزنس کو رن اپ کرے گی اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بزنس کے اندر جو پروپٹی پلیس کی رنٹل انکم ہوتی ہے یا پروپٹی پلیس کا جو رنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ پارک ٹاور کی صورت میں بلکل بھی ہمیں پہ نہیں کرنا پڑتا کمپنی کا اپنا روف ٹاپ ہے اور کمپنی اس کے اوپر آپریٹ کرے گی اور اگر کمپنی رنٹ آؤٹ کرتی ہے تو اس کے اندر بھی گین ہوگا تو فار شور اس کے اندر نقصان کے کوئی چانسز نہیں ہے مگر یہ ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کیری آن جتی دیر کرنا چاہیں اگر آپ اپنی پیمنٹ کو ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں تو ایزی لیے آپ اپنی پیمنٹ کو ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں پروپٹی منیجمنٹ سرویسز اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم بہریٹ آن لاہور کے اندر جی پی ٹاور کا پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں سکائی آرکٹ کا پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ الحمدللہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی کسی قسم کا اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے یہ یونٹ پیس پروفٹ شیرنگ یونٹ اس لیے انٹریڈیوز کروائے گئے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے وہ اپنی چھوٹی انویسٹمنٹ کو کرتے ہوئے اپنے پروفٹ سکین کر سکتے ہیں سب کے لیے ایک اپرچنٹی کریئٹ کی جاری ہے اور یہ ایک بزنس ہے اس کے اندر کوئی انٹرسٹ بیس پیسہ نہیں لیا جارہا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہیں آپ کو بتائی جاری کہ جو کل کو نہیں ہو سکتی کمپنی کی پروپٹی مجود ہے کنسٹرکشن وہاں پہ سٹارٹ ہے آن لوکیشن آن وزٹ آن سائٹ آ کے آپ وزٹ کریں پروپٹی کو دیکھیں اور ون اف تی بیسٹ پروپٹی آپ کو انشاءاللہ لاہور کے اندر ملے گی پارک ٹاور لاہور کے نام پہ اس کے علاوہ اگر آپ پروپٹی میں انٹرسٹڈ ہیں اور اس یونٹ بیس پہ آپ نہیں آنا چاہتے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس فوڈ کوٹ شاپس ہیں آفیسز ہیں اپارٹمنٹس ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس گراؤنڈ فلور کی شاپس ہیں بیریٹان لاہور کے اندر ہمارے پاس اپارٹمنٹس ہیں شاپس ہیں آفیسز ہیں جو کہ فور سیل اویلیبل ہیں آپ ان کے اندر بھی اپنی اماؤنٹس کو انبیسمنٹ کر سکتے ہیں تین یونٹ ایک بندہ تین یونٹ خرید سکتا ہے تین یونٹ سے زیادہ کوئی بھی بندہ اپنے نام سے یونٹ نہیں خرید سکتا اور اس کے اندر جو کی آپ کہلیں کہ ایک لیمٹ ہے وہ یہ ہے کہ تین سال تک آپ اس کو ویڈرون نہیں کر سکتے جب تک یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے پروپٹی کی تین سال کے بعد آپ اگر اس کو اس کو آپ دیکھتے ہیں دو چار پانچ ماہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو پروفٹس نہیں سمجھ میں آتے تو آپ ان پروفٹس کو نہ لیں اور آپ اپنی اماؤنٹ کو ویڈرہ کروا سکتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں ہم بینک کے ساتھ ایک لاکھ روپے اگر آپ بینک کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کو تقریباً آج کے کائبر ریٹ کے ہم بات کریں تو آپ کو آٹھ نو پرسنٹ انٹرسٹ یعنی آٹھ سے نو ہزار روپے سلانہ ملتا ہے ایک لاکھ روپے کے اوپر جس کے اندر آپ کی ویڈھولڈنگ بھی کرتی ہے تو تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار روپے پر یئر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو تین سال کا جو کیپ ہے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ تین سال کے اندر آپ کو تقریباً اکیس بائیس ہزار روپے بینک سے ملتا ہے مگر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی یہ جتنی دیر تک آپ کی اماؤنٹ رہتی آپ کی چلتی رہے گی مگر اس پروگرام کے اندر میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ بینک سے بہت اچھا ہوگا ایک انٹرسٹ نہیں ہے انٹرسٹ فری بزنس ہے اور پروپر ایک بزنس ہے جو کہ فوریور چلتا رہے گا اور آپ اس فوریور بزنس میں لانگ ٹرم بیسیز پر اپنی انویسٹمنٹ کو کیریان کر سکتے ہیں کچھ اماؤنٹ نہیں ہے ایک لاکھ روپے کے ایک یونٹ زیادہ پروپرٹیز نہ ہمارے پاس ہیں سو یونٹس ہمارے پاس صرف مجود ہیں جن یونٹس کو ہم انٹرڈیکٹری سل آؤٹ کر رہے ہیں اپنے کلائنٹس کو تو آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہم اس کے اندر جو آخری کوسچن ہے جو بہت زیادہ آ رہا ہے کہ ہم آپ کو کیا دیں گے ہم آپ کو ایک سیٹیفکیٹ دیں گے جس کے اندر تمام تفصیلات آپ وہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے دیئے گے نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے یہ انفرمیشن گیدر کر سکتے ہیں بہت شکریہ ویوز آپ کا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے پوزیٹیف ریسپانس جلد سنوں گا اور کوئی بھی فردر انفرمیشن آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو آخری بھی جانتے ہیں شکریہ ویوز اللہ حافظ